ہائیدرباد لوکل چناب میں نمبر تین کی پارٹی بننے کے بعد بھی اویسی کے حوصلے بلند ہیں آج اویسی اپنے چوالیس کورپریٹر سے ملے اور کیامرے کے سامنے اپنا فورڈ پلان ریلیس کر دیا اویسی کی پارٹی کہتی ہے ہائیدرباد تو جھاکی ہے دوزار اکیس باقی ہے خلم خلہ اگر پولٹیکل لہزے میں کہیں تو دیش کے جنجن علاقوں میں زیادہ مسلم ووٹ ہے وہاں وہاں اویسی پہنچنے والے ہیں بس دو راجیوں کو چھوڑ کر اویسی کی ایکسکلوسف پلان پر ٹی راگ ون کی ایک خاص رپورٹ دے خیئے اویسی کے گھڑ میں ان کے گلے تک کیسے پہنچ گئی بی جے پی کارپوریشن چناغ کو گلی نکڑ کا چناغ سمجھنے والوں کا اینکار تھوئے میں کیوں اڑ گیا ایک ایک سیڈ کی ڈیٹیل انالیسس آپ کو دکھائیں گے بی جے پی چار سے اٹالیس ہو گئی یعنی سیڈھے بارہاں گناہ کا سٹرائک ریٹ اور ووٹ پردیشت 22 فیصدی بڑھ گیا ٹی ریس 99 سے 56 پر آخص کی ووٹ شیئر 15 فیصدی گر گیا اور اویسی کے پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے اپنا پردرشن پر قرار رکھا لیکن پانچ فیصدی ووٹ شیئر کے فائدے کے ساتھ میں اسے اپنے دل کا چناؤ سمجھتا ہوں اور میں نے کہا تھا کہ ہیدر آباد میں برشتا چار کو نستو نابود کرنے کے لیے میں ہر جگہ جاؤں گا اور آج ہیدر آباد کی جنتہ نے موڈی جی کے کہے ہوئے وکاس بات پر مہر لگائی پیشنٹس جو بیمار پڑ رہے تھے ان کے لیے اسپطال میں انتظام کرنا اور پھر جو ہیدر آباد میں سو سال کے بعد اتنی زیادہ بارش آئی اس دو تین دن کے اندر جو ایم آئی ایم کے تمام ذمہ داران نے محنت کی اور بعد میں ہم نے ان کو جو ریلیف پہنچایا یقیناً وہ بھی اس میں بہت بہت روح ادا کیا پہلا ایسا چناف تھا جس میں چار میں سے تین پارٹیاں دعوی کر رہی تھی کہ جیت تو ان کی ہی ہوئی ہے بی جے پی مٹھائی بانٹ رہی تھی ٹی وی پر آ کر او ویسی کہہ رہے تھے نہیں نہیں اصلی وینر تو ہم ہی ہیں اور ٹی آر ایس کے نیتا کارکتہ اور آلہ کمان سب اچھلے جا رہے تھے کہ ہم جیت گئے سوائے ایک پارٹی کے کانگریس کبھی ستہ بچانے کے لیے ڈیوائیڈ ان رول کا فارمولا اپنایا تھا کانگریس نے دو اسٹیٹ بانٹ کر پولٹکس کا گیم کھیلنے والی کانگریس کو جنتا نے خود صرف دو سیٹو پر لاکر پٹک دیا تھا اتنا دو دن آ گیا جب چناؤ چل رہے تھے تو مجھے علامہ دے کر کے کہا گیا تھا کہ گلی کے چناؤ میں نڈہ راشتری ادھیکش آیا ہے اور اس سمیں بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک طریقے سے ہیدر آباد کی جنتہ کا نرادر ہے ووٹر کوئی بھی ہو اس کا سمرتھن کرنا اس کو مجبوطی پردان کرنا یہ ہماری جمعواری ہوتی ہے ہیدر آباد کی آوام کیلئے بھاگوہ بھاگی ویدھاتا بن گیا جنہیں لگتا تھا کہ دکشنے کیلئے پر کملایا کمل کبھی کھل نہیں سکتا ان کا بھرم چور چور ہو گیا ہیدر آباد چناؤ کو لے کر بی جی پی کی سٹیٹر جی ڈے ون سے کلیر تھی بی جی پی کو یہ معلوم تھا کہ اگر اس چناؤ میں بس کرنا ہے تو چناؤ کو اسے اپنی پکس پر کھلنا ہوگا اسی لئے بی جی پی نے ہیدر آباد کو بھاگی نگر بنانے سرجیکل سٹرائک کرنے گھسپیٹ کو نشانہ بنانے جیشری رام کا نعرہ لگانے اور مسلم باہولی اولڈ ہیدر آباد کے خلاف ہندو ووٹوں کے دھروی کرن کے ایجنڈ نے پر کام کیا ریزلز بتاتے ہیں کہ بی جی پی کی یہ سٹیٹر جی کافی اثردار رہی پر یہ کمال ہوا کیسے اسے ٹیٹیل میں سمجھ ہی ہیدر آباد کے نقشے پر پورپ سے پششم تک اور اتر سے دکشن تک بھگوارنگ چھایا ہے ایل بی نگر زون یعنی ویسٹ ہیدر آباد کا علاقہ یہاں کل تینس وارڈ ہیں اس میں سے پندرہ بی جی پی جیت لے گئی چھے ٹیاریس اور ایم آئی ایم کا خاتہ بھی نہیں کھل سکا یہ ہیدر آباد کا وہ علاقہ ہے جہاں ہندو ووٹر ساٹھ سے ستر فیزتی کے قریب ہیں اور بی جی پی نے سب کو انٹاک کرنے میں کامیابی حاصل کی چار منار زون یعنی اویسی کا گڑ یا اولڈ ہیدر آباد اس علاقے میں کل چھتیس وارڈ ہیں یہاں بی جی پی نے سات وارڈ پر قبضہ کیا جبکہ اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کو سب سے زیادہ انتیس سیٹے اسی علاقے سے ملی اور ٹیاریس کا یہاں خاتہ بھی نہیں کھل سکتا ہیدر آباد لوگ سبا پارلیمنٹری کانسٹوینسی جو ہے ہیدر آباد اس کے تحت تیالیس ٹوٹل وارڈ آتے ہیں اس میں سے چونتیس وارڈ پر اے آئی ایم آئی ایم نے چناؤ لڑا تھا جس میں سے تینتیس وارڈ پر ایم آئی ایم نے جیت بھی درج کی صرف ایک سیٹ ان کے ہاتھ سے فسل گئی جو بی جے پی کے خاتے میں گئی نہ صرف وہ سیٹ بلکہ اس کے علاوہ باقی جو نو سیٹیں تھیں وہ بھی اس بار بی جے پی کے پالے میں گئی جاہیر طور پر جس طرح کی دھروی کرن کی راجنیتیں یہاں پر ہوئی تھی اس کا سیدھا سیدھا فائدہ بی جے پی کو ہوا اور سب سے بڑا نقصان ٹی آر ایس کو ہوا کھیٹہ باد کا علاقہ یعنی سنٹرل ہیدر آباد اور اولڈ ہیدر آباد کے کچھ حصے اس علاقے میں کل ستائیس وارڈ ہے بی جے پی کو نو سیٹیں ملی ٹی آر ایس کو پانچ اور اے آئی ایم آئی ایم کی جھولی میں تیرہ سیٹیں گئی چار منار اور کھیٹہ باد اس کے زیادہ تر علاقے اولڈ ہیدر آباد میں آتے ہیں اور یہاں نجاموں اور مسلم ووٹرز کی تعداد پچاس فیصدی کے آس پاس یا اس سے زیادہ ہے وہ ویسی نے چن چن کر صرف انہی سیٹوں پر اپنے امی بار اتارے جہاں مسلم ووٹرز کی تعداد چالیس فیصدی یا اس سے زیادہ ہو پرپرٹرز تھے اور جب ہم ساٹھ منسپل وارڈز پر انتخابات میں حصہ لیا تھا اب کے بار ہم نے ففٹی ون منسپل ڈیویجنز پر ہم نے انتخابات میں حصہ لیا اور اس میں سے ہم نے چنوالیس منسپل سیٹس پر کامیابی حاصل کی شید لنگم پلی کا علاقہ یعنی اس ہیدر آباد کا علاقہ جہاں کل پندرہ وارڈ ہے ان میں سے تیرہ ٹی آر ایس کے نام رہے جبکہ بی جے پی اور اے آئی ایم آئی ایم کو صرف ایک وارڈ ملے کو کٹا پلی یعنی نورت کا علاقہ جو ٹی آر ایس کا گڑھ ہے یہاں بھی بی جے پی کو دو سیٹے مل گئیں جبکہ ٹی آر ایس کو بیس سیٹے ملی اور اے آئی ایم آئی ایم کو ایک بھی سیٹ نہیں اور آخر میں سکندراباد زون یعنی نورت اور سنٹرل کا علاقہ یعنی بی جے پی کا گڑھ بی جے پی یہاں پر سب پربھاری پڑی یہاں کے چھبیس وارڈ میں سے بی جے پی کو چودہاں تی آر ایس کو یارہ اور اے آئی ایم آئی ایم کو صرف ایک سیٹ ملی اس پورے زون میں بی جے پی کے پرداشن کو اور نزدیک سے دیکھتے ہیں سکندراباد زون کے ملکاز گری سرکل میں پانچ سیٹے تھی ان میں سے تین بی جے پی لے گئی حالانکہ سکندراباد سرکل کی پانچ کی پانچ سیٹے تی آر ایس کے خاتے میں چلی گئی اب سمجھے بی جے پی کو اس چناؤں میں فائدہ کیسے ہوا جس ہیدراباد سے اویسی سانسد ہیں وہاں تیہتالیس وارڈ ہیں ان میں سے اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم چونتی سیٹوں پر لڑ رہی تھی لیکن جیتی تیہتی سیٹے ان میں سے جس ایک سیٹ خاصی بازار پر ہار ملی وہ بی جے پی کے خاتے میں گئی ہے بچے ہوئی نو سیٹے پچھلے چناؤں میں ٹیاریس کو گئی تھی اس پار ان نو سیٹوں پر بی جے پی کا قبضہ ہے حیدراباد کا دارول سلام اے آئی ایم آئی ایم کا ہیڈکوارٹر ہے یہاں پر پارٹی پرموخ اسدودین اویسی نے آج سبھی جیتے ہوئے کورپریکٹرز کے ساتھ میٹنگ کی یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ چناؤں اس لحاظ سے بھی رہا کہ پورا چناو پولرائز ہو گیا تھا اسدودین اویسی کے سامنے بھی یہ بڑا چیلنج تھا کہ کیسے وہ اپنے گڑ کو بچا کر رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن جس طرح کے نتیزے آئے اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اسدودین اویسی اپنے گڑ کو مجبوط رکھنے میں کامیاب رہے جتنی سیٹیں پچھلی بار انہوں نے جیتی تھی چوالیس اتنی سیٹوں پر ان کی جیت اس بار بھی برقرار رہی اور تو اور جامباغ وارڈ میں اے آئی ایم آئی ایم کا ہیڈکوارٹر ہے لیکن پھر بھی یہ سیٹ بیجے پی کی خاتے میں چلی گئی بہت بڑا اولیٹ فیر جو کیا ہے وہ جامباغ علاقے میں ہے کارپریٹر ہمارے ساتھ ہیں جامباغ وہ ایریہ ہے جہاں پر اسدودین اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئیم کا ہیڈکوارٹر ہے ایک بہت بڑی جیت آپ بیجے پی کے لئے لے کر آئے ہیں سب اچھلے تین ڈکیٹ سے پندرہ سال سے ایم آئی ایم کا جنڈا لے رہا رہا تھا ایک سال سے اس جامباغ کے لئے میں کام کر رہا ہوں اور میں لوگ ڈان میں کم سے کم ایک بارہ سو سے پندرہ سو فیملیس کو گر گر جا کے راشن دیا وہ میرے یہ بہت پریس ہوا ہے جب میں وہاں کینویس ہوں گیا تو لوگ مجھے پچان رہ رہے یہ راکیج بھائی ہے یہ خالیوں کو تم کو آ کے دیے آج لوگ پیسے لے کر ٹی آر ایس والے دوسرے پارٹی والے مگر کوئی نہیں آئے انہوں ہی کی سیوا کریں اس باؤنہ سے بھی مجھ جیتا نہیں کی کوئشش کی ہو کیسے آپ اس کو سمبھو کر پائے دوہزار چودہ سے پیچھے چھے سال سے یہاں پر راجہ سینجی کے نتیتر میں کافی ڈولر میں ڈوا ہے اسی کی ویسے جنتہ ہمارے کو برا سادھی ہے اور وہاں سے اوویسی کے امیدوار ہار گئے اس سیٹ پر اوویسی نے ہندو امیدوار کوتا رہا تھا ملکاج گری کا مشیرہ بات مسلم جنسنکھیا والا علاقہ ہے یہاں کے مشیرہ بات سرکل کے چھے وارڈ میں سے پانچ وارڈ بیجے پی جیت لے گئی ملکاج گری سرکل میں سے پانچ میں سے تین سیٹے بیجے پی لے گئی جبکہ دو ٹی آریس کو ملی ایل بی نگر اور اوپل ویدھان سبھا میں ساری تینا کی تینا سیٹے بیجے پی جیت لے گئی اس علاقے میں یادو اور گوڑ کا دب دبا ہے پورے تلنگانہ اور ہیدراباد میں انہی دو جاتیوں کا بول بالا ہے دو ہزار چودہ تک یہ جاتیاں بیجے پی کو سپورٹ کرتی تھی لیکن الگ راج بننے کے بعد ان کا ووٹ ٹی آریس کو شپ ہو گیا جو چناؤ ہے یہ پورے بھارت میں بھارتی جنتہ پارٹی کے وستار کے وشے کو درشاہتا ہے اگر پچھلے چناؤ کی تلنہ میں دیکھیں تو مہت پرتیشت میں اور سیٹوں کی سنکھیا میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹین ٹائم برتی ہوئی ہے تو یہ اس بات کو درشاہتا ہے کہ لوگوں کا وشوہ سب گوڑ گورننس میں جگہ ہے اس پورے چناؤ میں سب سے شاندار سٹرائک ریٹ اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کا تھا اویسی نے ڈیڑھ سو میں سے صرف اکیابن سیٹوں پر امیدوار اتارے اور ان کے چووالیس جیت گئے اویسی کی کامیابی کے پیچھے کا راز تھا ان کی کلیر پولٹیکل لائن اویسی کی پارٹی صرف انہی سیٹوں پر لڑی جہاں پچاس فیستی یا اس سے زیادہ مسلمان تھے اور ہندو کی آبادی پچاس فیستی یا اس سے کم تھی اویسی نے ہندو ووٹوں میں سندھماری کے لیے پانچ ہندو امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا ان میں سے تین جیت گئے پرانا پل وارڈ سے سننم راج موہن فلک نمہ وارڈ سے کے تھارہ بھائی اور کاروان وارڈ سے ماندہ گری سوامی یادوں نے جیت ترجی ان تینوں سیٹوں پر ہندو اور مسلمانوں کی آبادی تقریباً برابر تھے جامباک وارڈ سے اے آئی ایم آئی ایم کے رویندر جادالہ ہار گئے انہیں بی جے پی کے راکش جیسوال نے ہرا یہ سیٹ ایم آئی ایم کا ہیڈ کوارٹر ہے جبکہ کتبولہ پور وارڈ سے ای راجش گوڑ کو ڈی آر ایس کے گوڑش پارجاتا نے ہرا دیا دور ٹو دور کیمپین موٹر سائیکل اور پیدل جیسے موقع ملا اویسی نے اپنا کیمپین جاری رکھا اور ان کی جیت کے پیچھے ایک بڑا رول ان کی اس محنت کا بھی رہا کیونکہ جی ایچ ایم سی ایک الگ ایریہ ہے اور مین لینڈ تیلنگانہ الگ ہے اور مجھے یقین ہے کہ مین لینڈ تیلنگانہ میں اور بعد میں آٹھ نو مینے کے بعد ہیڈراباد میں بھی چینج ہو جائے گا وہ ایک ریجنل ہوپس اور ایسپریشنز کے اوپر الیکشن لڑا جاتا ہے ریجنل فیلنگز کے اوپر اور جس کا صحیح معنی میں آپ دیکھیں گے تو بی جے پی جب کونٹس میں بھی نہیں رہے گی انشاءاللہ ہیڈراباد کی چھے ویدھان سبا سیٹوں پر اے آئی ایم آئی ایم نے اپنی پکڑ بنائے رکھی اے آئی ایم آئی ایم نے چار مینار چندرائیان گھٹا کاروان یاکوتپورا بہدرپورا ملک پیٹ اور سکندراباد لوگ سبا سیٹ کے تحت آنے والی نام پلی ویدھان سبا سیٹ کے لگ بھگ سب ہی وارڈ میں جیت ترز کی لیکن ملکاز گری لوگ سبا سیٹ سے اے آئی ایم آئی ایم نے ایک بھی وارڈ پر اپنے امیدوار کو جیت نہیں دلا پائے اس علاقے میں یوگی عادتنات سے لے کر آمیت شاہ تک نے پرچار کیا تھا یہاں سے آگے کی تصویر کو ٹھیک ٹھاک سمجھ لی اس جیت سے بی جے پی کے لیے دکشن کا دوار کھل جائے گا بی جے پی ہیدراباد کو لانچ پیٹ بنائے گی اور اس کا اگلا ٹارگیٹ ہوگا اس سمیت تو تیلنگنا میں جو ماحول ہے ویدان سبا کے آنے والے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی ہم پہلے بھی کہتے تھے ہیدراباد چناؤں کے لیے ڈائنسٹری ورسز ڈیموکریسی میں چناؤں ہے لوگوں نے لوگتندر کو مجبوط کرنے کے لیے کام کیا ہے تیرس پتن کا شروعات ہے اور آنے والے دنوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا تیلنگانہ کے اندر یہ شاسن کے لیے آج یہ پہلا سٹیپ ہے گریب آوام کو کس طرح ہے سرکار مکہ مجھے تو باہر ہی نکلانے یہ لوگوں تباہ ہوئے اس کے علاوہ اس کے بہوجود آج بھارتی جنتہ پارٹی موڈی جی کے نیتتوں میں جس طرح بیہار سے لے کر لیہر مہاراستہ میبو جہاں بھی چناؤں ہو آج بی جے پی کو آج لوگ مان رہا اور جتا رہے لیکن اویسی دککن کو لانچ پیٹ بنائیں گے اور سیدھے پشن بنگال کچھ کریں گے اویسی کی بارڈی لینگویج اس کا سنکیت دینے لگی ہے سب سے بڑی دشمنی پولیٹیکل رائیول پارٹی ہے لیکن ٹی ایم سی سے کیا آپ کے کوئی دشمنی ہے کیا ممتاب اینر جی کے ساتھ گڑ بندن کا کوئی بھی سکوپ رہے گا اگر آپ ویس بینگول جاتے ہیں پہلے ہماری امائیم پارٹی کا فیصلہ ہوگا ہمارے پارٹی کے جو ذمہ دار حضرات ہیں بیس بینگول کے ان سے بات چیت چل رہی ہے ان سے بات کریں گے اور جب نتیجے پہ ہم پہنچیں گے تو آپ کو بتائیں گے اور جب وہ نتیجہ اگر یہ ہوتا ہے ایک الیکشن لڑنا تو الیکشن لڑیں گے بی جے بی کی جیت کے پیچھے سٹارز کو بھی نہیں بھولنا چاہیے تیجسفی سوریا کو پرچار کے لیے اتار آ گیا خود امیت شاہ اور راسترے دیکش جی پی نڈا نے روڈ شو کیا یوگی آدھتنات کو بھی سٹار کیامپینر کے طور پر اتار آ گیا اس کے ساتھ ہی گرہ منترالے میں امیت شاہ کی تیم میں کام کر رہے گرہ راجی منتری جی کشن ریڈی اور پردیش ادھیاکش بندی سنجے کی محنت بھی رنگ لائے